یہ بند اپنی کیرٹ نے تیس ہزار ڈالر پر بیچنا چاہتا ہے یہ آپ کے پاس آئے گا اپنی کیرٹ اپنی کیرٹی کرنے کی پرول کے لیے آپ کے پاس آئے گا What should you tell him ? answer E is correct reimbursement for cost of travel and lodging for the donation is acceptable but profiting from the donation is unacceptable مطلب آپ اپنا آرگن بیچیں گے تو آرگن اس شخص کو نہیں ملے گا جس کو اس آرگن کی بیسٹ ضرورت ہے آرگن اس کو ملے گا جس کے پاس دولت زیادہ ہے تو یہاں پہ option E is correct یہ patient emergency department میں ایکسیڈنٹ کے بعد لیا گیا brand death criteria complete ہے مطلب brand death اس کی ہو چکی ہے اور اس کے بٹوے میں آرگن ڈونر کارڈ ہے تو آپ اس کے فیملی کو کال کرتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں لیکن فیملی ریفیوز کرتے ہیں آرگن ڈونیشن سے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے option E is correct honor the wishes of the family no donation صرف کارڈ کا ہونا ضروری نہیں ہے یہاں پہ آپ فیملی کی wish کو ترجی دیں گے تو option E is correct یہاں پہ patient کو multi repulse clerosis ہے اور وہ renal failure renal failure بھی اس کو ڈیوی بیٹک کی وجہ سے وہ alert ہے اور اس نے ڈین آر کا order دیا ہے ڈین آر means do not resuscitate پوٹاشم لیول اس کا 8 تک پہنچ گیا تو اس صورت میں آپ appropriate management کس طرح کریں گے ڈین آر کا مطلب ہے کہ آپ نے resuscitate نہیں کرنا ہے مطلب چیسٹ کمپریشن نہیں کرنی انٹی اریتمک ڈرگ نہیں دینی اور ڈی فیبریلیٹر کا استعمال نہیں کرنا ہے نہ کہ آپ اس سے ڈائیلیسز روکی یا اس کا پوٹاشیم لے اور دوسرے ٹریٹمنٹ روکی تو اس صورت میں بیسٹ آپشن ہے سی گو اہیڈ اگنور دہ ڈی اینار آرڈر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ڈی اینار آرڈر دیا ہے مطلب کوئی بھی ٹریٹمنٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں ڈی اینار کا مطلب ہے دونٹ رسیسٹیٹ مطلب وہ انڈ آف لائف آرام سے ایزی چھاتا ہے وہ سخت ہی نہیں چھاتا ہے اس کو رسیسٹیشن نہیں چاہیے تو آپ ڈائیلیسز کی طرف جا سکتے ہیں اس کیس میں بھی پیشن ڈی اینار پہ ہے مطلب دونٹ رسیسٹیٹ کا آرڈر اس نے دیا ہے تو اس صورت میں اس کو آئی سی ایو کی ضرورت ہو گئی ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے ڈی اینار دونٹ رسیسٹیٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے رسیسٹیشن نہیں کرنی انڈ میں چیسٹ کمپریشن انٹی ایریتمک ڈرگ ڈی فیبریلیشن باقی ہر چیز آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بیسٹ اپشن ہے ٹرانسفر ٹو ڈا آئی سی یو از نیڈیڈ اپشن سی ٹرانسفر ٹو ڈا آئی سی یو از نیڈیڈ اوکے ٹو بی ڈی اینار انڈ آئی سی یو رسیسٹیٹ آئی سی یو میں پھر آپ رسیسٹیٹ اسے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی اینار کا آرڈر اس نے دیا ہوا ہے تو ڈی اینار کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ اسے آئی سی یو شفٹ نہ کریں اسے آئی سی یو شفٹ کر کے پھر ڈی اینار پہ آپ ڈی اینار آپ وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی پیشنٹ ایکیوٹ اپنڈیسائٹس کے ساتھ ایڈمیٹ ہوا ہے اور ڈی اینار کا آرڈر ہے تو what should you do about this surgery تو یہاں پہ پھر میں بتاتا چلوں کہ ڈی اینار کا مطلب ہے ڈی اینار کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ اسے آرڈر ٹریٹمنٹ روکے سرجری روکے تو آپ نے سرجری لازمی کرنی ہے آپشن ای ایس کرائی ڈی اینار ڈی اینار ڈی اینار ڈی اینار پہ پریکلویڈ سرجری پروسیڈ پروسیڈ اور اپنے گرینڈ ڈاٹر اور اس کے ہزبن کے ساتھ رہی ہے آپ کے سوال پہ اس نے جواب دیا کہ اس کا گرینڈ ڈاٹر کا جو ہزبن ہے وہ شراب پینے کے بعد اس کو مارتا ہے what should you do option if is correct report the grandson in law abuse to adult protective services یہاں پہ آپ نے adult protective services کو inform کرنا report کرنا جیسے کہ child abuse کا الگ child abuse protective services ہے اور یہاں پہ adult protective services کو آپ نے لازمی report کرنا آپ ایک جیل میں ایک فیزیشن کے طور پہ کام کر رہا اور وہاں وارڈن جو ہے وہاں آپ کو مطلب وہاں پہ جو technician ہے وہ iv line پاس نہیں کر سکتا جو کہ little injection ہے تو وارڈن آپ کو بلاتا ہے کہ آپ فرماسیس کو سپروائز کریں اس صورت میں آپ اسے کیا بتائیں گے option d is correct i am sorry i cannot participate in execution at all as a physician physician کے لئے ethical ہے possible بے شک وہ prisoner ہو بے شک وہ سے پانسی ہی کیوں نہ ہو رہی ہو لیکن آپ نے execution میں participate نہیں کر یہاں پہ کچھ ادھویات پہ experiment ہو رہی ہے جو already approved ہو چک ہے clinically food اور drug administration کی طرف سے you are only studying to see whether a higher dose of medication will lead to enhanced benefits which of the following is concerning your strategy option b is correct informed concern is required to participate ہر کسی سے informed concern ضرور ہے چاہاہ آپ اس کے treatment کریں چاہاہ آپ اس کو experiment کریں experiment کے لئے اگر کوئی adult نہیں ہے non کا guardian ہے تو اس سے concern لازمی ہے لیکن informed concern is required to participate یہاں پہ ایک کیدی کے بارے میں clinical trial research کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو کیدی کا بھی وہی حق ہے جو عام population کے option d is correct their rights are identical to a non prisoner وہ prisoner ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی بھی experiment کوئی بھی clinical trial اس پہ کر سکتے نہیں اس کی کوئی اجازت نہیں option d is correct their rights are identical to a non prisoner آپ کی research complete ہے اور finalize ہے آپ اس کو publish کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے جس میڈیسن پہ کیا ہو ہے investigation جس پہ clinical trial کیا تو اس کے manufacturer آپ کو funding کرنا چاہتے ہیں which of the funding is the most accurate in an ethical preparation of authorship of the publication option d is correct there are no restriction on your authorship as long as you disclose the financial affiliation آپ نے ریسرچ کے جتنے بھی آپ کو فنڈنگ جہاں سے بھی ہوئی ہے آپ سب کو disclose کرنا ہے تو آپ پہ کوئی restriction نہیں ہوں گی